بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز ملکم ٹو مائے چینل ہوریا بیوٹی سیکٹریٹس آج ہم آپ کے لئے بہتی شاندار نسخہ لے کر آئے ہیں بہتی اچھی ریمیڈی ہے جس سے سو فیصد سو فیصد آپ کو فائدہ ہوگا جیسے کہ آج کل موسم بہت خراب ہے موسم چینج ہو رہا ہے سردیاں آ رہی ہیں بچوں کے بڑوں کے گلے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں جس سے وہ بہتی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس کے لئے ہم ایسا طریقہ لائے ہیں کہ وہ کام کرتے کرتے ہی آپ کے گلے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو بیورز آدھ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے لینا ہے زیتون کا تیل یہ دیکھیں یہ ہم نے تیل یا آپ کے پاس جو بھی آئل ہو وہ آپ لے لیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے جس کے گلے خراب ہوں اس کے جو ہے نا زیتون کا تیل لے کے آپ نے ادھر سے اسے مسلنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے یہاں سے مسلنا ہے خوب تھوڑی دیر تک اس کے بعد آپ نے جب آپ دو تین منٹ تک یہاں سے مسل لیں اس کے بعد آپ نے یہ والی چیز اس طرح سے مسلنی ہے تیل لگا کے آئلنگ کرنی ہے مساج کرنا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گا ویورز کہ یہ کیسے فریشاندار نسخہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سے کتنی جلدی اثر ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے مساج کرنا ہے یہ والی جگہ یہ جو ہمارا جوائنٹ ہوتا ہے ہاتھ کا توہنی کے پاس سے آگے کی طرف سے اوپر کی طرف آپ نے اسے مسلنا ہے ویورز یہ خیال رکھیں گا کہ آپ نے اوپر کی طرف ہی مساج کرنا ہے مساج کرنا ہے آپ دیکھئے گا اس سے آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا یہ بہت ہی شاندار ہمارے گھر میں بچوں کے گلے خراب ہو جائیں بڑوں کے گلے خراب ہو جائیں یا ہمارے اپنے جس کے بھی گلے خراب ہوتے ہیں ہم یہی والا طریقہ کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارے گلے بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ کر لیں گے میں ایسے ہی آپ کو ہلکا ہلکا سا کر کے دکھائے آپ نے دو دو منٹ تقریبا یا دو سے تین منٹ تک ایک سٹیپ لینا ہے پھر دوسرا سٹیپ اس طرح لینا ہے اوپر کی طرف اور پھر تیسرا سٹیپ یہ کہاں سے لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویورس کہ پھر آپ نے اور یہ ہمیں تیل لے کر نے فرمایا کہ زیتن کا تیل لگانے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو یہ آپ جب اپنے سر میں لگائیں یا کانوں میں ڈالیں یا اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ اگر آپ اس کو ناف میں ڈالتے ہیں اس تیل کو تو اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں بہت ساری بیمارییں دور ہوتی ہیں نظر تیز ہوتی ہے اور ہماری ہونٹوں کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ سردیوں میں ہونٹ بہت زیادہ پھڑتے ہیں بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اگر یا آپ اپنی ناف میں ڈال لیتے ہیں تو اس سے ہمارے ہونٹ بھی صحیح ہو جاتے ہیں ہماری نظر بھی تیز ہو جاتی ہے اور بھی بے شمار فائدے ہیں ہمارا میدہ بھی صحیح رہتا ہے ہماری بہت ساری بیماری سردیوں کی آپ نے چوتھا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو انگوٹھا پاؤں کے انگوٹھے کے درمیان والی جگہ ہوتی ہے آپ نے اوئل لے کے یہاں سے اس کا مساج کرنا ہے اس طرح ایک یہ انگلی نیچے رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے اور یہ اوپر جیسے کہ میں نے ہاتھ کا دکھایا تھا انگوٹھے کے درمیان میں سے بلکل اسی طرح سے پاؤں کبھی انگوٹھے کے درمیان میں سے مساج کرنا ہے یہ بھی آپ نے دو سے تین منٹ تک مساج کرنا ہے پھر آپ دیکھیں گا اس کا کیا کمال ہوتا ہے کس طرح آپ کے گلے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے آپ کو آپ ایکٹیف ہو جائیں گے آپ میں تندرستی آئے گی آپ کی بیماری دور ہوں گی اور اچھا ویورز یہ خیال رکھئے گا آپ نے صرف ایک ہاتھ کے نہیں آپ نے دونوں ہاتھوں کے مساج کرنا ہے دونوں ہاتھوں کا مساج کرنا ہے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کا مساج کرنا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اچھا ویورز اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سبسکرائب کر لے تاکہ ہم ایسے ہی شاندار اس کے آپ کو دیتے رہیں بہت اچھ اچھی ویڈیو آپ کو دیتے رہے اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کی دیئے گا شیئر بھی ضرور کی دیئے گا آج کی اچھی جاتے وہ اللہ کی لانت کا مستحق ہوا اور جنت سے نکالا گیا تو ویورز آپ ہمیشہ دوسروں کا دب کیجئے بڑوں کا دب کیجئے چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت سے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ